سات من سات اللہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن اتات اس کے نہو ارزکتاوان وطمتے اہو فیہا طویلا یا مکلب القلوب الابسار یا مدبر اللہ ونہار کریم اللہ صدق پنجتن پاکدہ سادادی صفحہ ازاوی چھائی مالک اپنی بارگاچ قبول فرما ہر بندہ آمینہ کے آمینہ کھنٹے لگدہ کج نہیں آوندہ مقصد بھی پورا ہو جاندہ ہے پھر پتہ نہیں کس دی آمینہ کھنٹر کس دی دعا قبول ہو جاوے کہنا دا بادشاہ حاضرین مجلس شیعہ سنی صحبان جتو 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 جتنے جتنے قدم ٹو رائے ہو کہنا دا بادشاہ تو اڈٹو رائے ہو اپنی بارگاچ قبول فرمائے کہنا دا بادشاہ میرے سردار سید موجودن بابا جی قاظمی شہزادے کہنا دا بادشاہ انہ سردارہ دا سایا سان غریبان جس سر تے قیم و دائم رک کہنا دا بادشاہ جتنے مومن ازادار جتنے نیک مقاصد نیک حجات دل چلے کہ اے بیٹھو مالک برو و شریعت پورے فرمان کہنا دا بادشاہ دھیر سارین دعا ما دی ہکہ دعا سرکار حسن اسکرید چند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جلد جلد ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی صاحبانو سرکار محمد مصطفیٰ تائیدار مدینہ ساڑھے پہلے امام سرکار امام مولا علی علیہ السلام بادشاہ سردارہ دے خالق دنام ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر پھر بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یک زبان ہو کے بہت بڑا نعرہ بہت بڑی تائید ہے کہنا دے بادشاہ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام دے پاک لال حسین ابن حیدر دی بہت بڑی لاغت ہے اس نعرہ واسطے حسینیت انجنی حسینیت یزیدیت پاک اہلِ بیت دے تمام دشمنہ تلانت پاک سیدہ طاہرہ نو ستانہ لے دی نسل تلانت اے گستا خانہ جیڑا شبیر دے ماتمیاں شیعن سنیاں جیڑا بل نئی منظور او بل بنان آلے بل دین آلے دی نسل تلانت آلِ محمد دی ذات تے باوازِ بلان صلوات پوری جی استاجی انشاءاللہ تعمیل ہو سی میں صد کے جامعہ پیر فخر شاہ جی بندے مو زبانی آدن سیدہ دے نوکران پریکٹیکل کر کے دینا بڑا اکھ ہے میں بات جناب دے حوالے کرنا چاہنا کہ اے ہون پچونجہ منٹ پہلے من کال گئی ہے کہ امام حسین دی مجلسے تیتھے پہنچنا جے باوازی جیڑا لمحہ سفر کرنے چاہے لگ گئے اوہی لگ گئے میں نہیں غافل بڑی میں بسم اللہ کروں سلامت رہو مل کے ہر بندہ قرآن پڑھے یک زبان حیدری زندہ و سلامت رہو اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں غیرت کے محرومہ امبر کے ساتھ ہیں جو میں تُسا حکم دیتا ہے انجھے نان صاحب زاکران ببریک نہیں ہوں غیرت کے محرومہ امبر کے ساتھ ہیں ہاتھ کھولنا انشاءاللہ جی وہ محسوس بھی نہیں کرنا انہیں محسوس بھی کرنے واسطی اندھی کرنی چاہیے دیئے ساڑھی ہاتھ بن یا نماز ہو جان دیئے نہیں نا اندھی تپریتھے کیوں بننے جے زاکر روزہ دن مومنن ہتھ کھولو اوہ اگلی گل نہیں نا دست دے ساڑھی ہاتھ بن کے تپریتھے آ کے بے کہ خالی نا نا ٹور جانا ہتھ کھول کے بانا صدق جامعہ غیرت کے محرومہ امبر کے ساتھ ہیں غیرت کے محرومہ امبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں صدق جامعہ ماں پی انہوں نصیب ہو غیرت کے محرومہ اے پیشلے بندے تھوڑے خاموش نے ہوا نہیں لگ رہی کی گلے لنگر نہیں کیتا تھوڑا جا بیدار ہو وہ مجلس چہازر رانہ اے پیشلے بچے بیٹھے نہیں نا دا مو مجلس الکر آؤ او جی وشاللہ ماں پی انہوں نصیب ہو وہ دعا لے کے جانا خیر لے کے جانا خیر آلیند گھر آگئے ہو غیرت کے محرومہ امبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں ارے حرملہ تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری ماں علی اسگر کے ساتھ صدق جی وہ مولت انہوں سلامت رکھیں زینب دعویر اس نگرینو عباد و شاد رکھیں اے مجلسان دعوامہ واسطے انہیں اے تھے دعوامہ دیتا کرو دعوامہ لیا کرو اللہ دے جہانتے جس مرض دا کوئی طبیب نہیں اس دا طبیب ہے حسین ابن حیدر ہاتھے پھر آپنی مرضان جڑے لے کے انہوں دے ہو اوئی خیر لے کے جان دے ہو اے تھے غریب بن کے آ رسول دا پتر امیر بنا کے بھئی دے سی درود پڑھو میں نوکری شروع کروں اعوذ باللہ احمد شائع تان اللہین الرجیم بسم اللہ احرامان جہیم بلند صلوات اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدی لمبیہ مرسلین میں نوک رہاں اس سہنے دا صدقے جاں مہاں مولو سلامت رہاں قدم قدم عباد رو قدم قدم تے عباد رو مولو سلامت رہاں بڑا اچھا ساؤنڈ چال رہاں بس صرف تھوڑا جاں پیچھے کر لو اے ڈیڈی ڈبل کر رہے ہیں نہ کرے مولو سلامت رکھن سنگیت ہے اچھا جیو سلامت رو توجہ ہے جناب دی کتاب دا نام ہے کوکب دری اے میرے استاد موظم نے کبلانا مولا کمر صاحب ساڑے بزرگان دے بڑے میر بانان سانو شباز پاکستان زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن صاحب دے جتنے فرزند نے جتنی بیٹی ہیں انہاں قرآن پاکی نہ پڑھایا ہے اسی استادہ نے دعا تو سا کر رہی ہے کتاب دا نام ہے کوکب دری لکھنا لینے مولا سالیہ کشفی ہنفی سننی کتاب میرے کوڑ مجود ہے کسے لیبریری بیچ نہیں کسے مولوی صاحب نو وقت نہیں پانا ہے توجہ جناب دی ہاتھ کھولو اے ہاتھ بدل میں بھی اس ملکران ہاتھ کھول کے بانا پھر لطف ویخنا کتنا ہندہ ہے ہاں پیر فخر شاہ جی سرکار امیر علیہ السلام ساڑا پہلا امام کتنی عظمت دا مالک ہے خود وی امام ہے یارہ پتر وی امام ہے آہا 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 صدقے جاؤں میں اپنے امام دی تعریف کرا کوئی اپنے پیران دی تعریف کرے اپنے رہبر دی تعریف کرے اسی نہیں روک دے حکم ہی نہیں روکن دا جیڑے پیر جی دے ہیں نصیب ہون میں اپنے امام دی تعریف کرن لگا اپنے رہبران دے مقام دا سن لگا امام دی اختیار کینے امام دی دی فینیشن کبلہ غلط کر دیتی گئی انہاں کے جی امام صاحب کدے نے انہاں کے جی تھی گلیوے چیان سادہ امام نہیں انہاں جیڑا گلیوے چووے ہائے 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 توجہ کرنا امام دی دی فینیشن غلط کر دیتی غازی سخیدے پاک بابے دیوں چھپان واسطے امام دا منصب جیڑا ہے او سنو گم کرن واسطے انہاں کیا جی امام ہو اندہ جیڑا پیش نماز ہے اے جیڑا جماعت پہ کرن دے ہوئے انہاں کیا جی امام صاحب کدے ہیں انہاں کیا جی امام صاحب تو ستری پٹھے ہیں دی لین گئنے اور گو جی دے کلو لین گئنے او ساکے دو وانے منو ڈااتے اپنے واسطے بھی لے جا اے تھے امام دی تعریفے نہیں نہیں ساڑھا ہو امام نہیں اے میارے میری قوم دا اشاءاللہ جی وہ میں بسم اللہ کرام ماں پی انہوں نصیب ہو وہ ساڑھا امام ہوئے جی دا نا چاہیے تے ختم قرآن دا سواب ہوئے اے ساڑھے امام نہیں ہے صفتہ نے ہون میں بھی خان لگا اپنے امام دے اختیار دسل لگا امیر المومنین جی دے پتر دا نام حسن امیر ہے جی دے پتر دا نام حسن امیر ہے اک دا نام شبیر ہے جیڑا زینب دا ویر ہے کہنا دے بادشاہ سرکارے امیر علیہ السلام جنگ جمل تو فاتح ہوئے مولا اے ستر پیر فقر شاہ جی اگر نہ سنیو سی استاد موظم تسی دعا کر سو مولا علی بادشاہ کل ایمان شیعہ تے سنیاں دا مشکل کشا نبیان دا آسرا مولا علی بادشاہ کس اختیار دے مالک نے علیہ دے کس انہوں نے علیہ دے کس انہوں نے جنگ جمل تو مولا علی بادشاہ فاتح ہوئے تے لاشاندی گنتی کرائی تے کیوں کرائی لاشاندی گنتی لاشاندی گنتی اس واسطے کرائی جی دے مارے او دے گھارہ پڑھائے تو ان دسیا اپنے واسطے اجے نہیں مارے اجے رحمان دے حکم تے مارے نے ہاں ہاں اپنے واسطے مارے پھر جی تسی رسیب کرنا دے ہو اے وی ناڑی جاؤ دے اچھا مولا علی بادشاہ جنگ جمل لاشاندی گنتی کرائی غازی دا بابا فاتح کھڑا ہے علمہ والے دا بابا تائیدار مدینہ دا بھراج جنگ جمل تے فاتح کھڑا ہے لاشاندی گنتی کرائی تے کا صدای ہے زلیل شام دے پاسیو تے علی فرماندن کمبر جی مولا او پیچھے انج نہیں آکیا کیا او پیچھے انج نہیں آکیا کیا کمبر او پیچھے علی فرماندن کمبر جی مولا او پیچھے او پیچھے او پیچھے ایک ناکہ سوار آ رہے ہے او پیاسے ان پانی بھی پیاؤ او دی پگڑی چھے کھاتے ہو بھی میں نو دیو آپ بزرگ دعا کرسو تھوڑی مشکل بات ہے میں کوشش کرنا میں تو اڑی نہ سفر کرنا تو سی میرے نہ کرو میں بات سمجھا سکا میرے سمجھانے جن فرق ہو سکتا تو اڑی سمجھنچ نہیں غازی دے بابے آکے کمبر او پیچھے ایک ناکہ سوار آ رہے ہے او پیاسے ان پانی پیاؤ او دی پگڑی چھکاتے ہو بھی میں نو دیو نوکر بھاج پیاؤ او ناکہ سوار نو آکے سواری روک اے پانی پی ساڑے سردار دا حکمی تیری پگڑی چھکاتے ہو بھی دیو سا کہ پانی بھی پینا یہ خات بھی دینا ہے او نہ پانی پینا ہے نہ خات دینا ہے او نہ کیا وجہ کی او سا کیا میں اپنی آمن تو پہلے اس بہت سادے قدمات سجدہ کرنا چاہنا جن پتہ ہے مہکاو سدویاں پیاساویاں حیط وجہ جناب دی بشم اللہ کرانا میں کاسدویاں میرے نہ سفر کر دے پہو ہو سا کیا میں اپنی آمن تو پہلے اس بادشاہ دے قدمات سجدہ کرنا چاہنا جیسے نو پتہ ہے میں کاسدویاں پیاساویاں بڑی جلدی پہ کرنا بلکل میں روائی دے قریب آگیاں میں کاسدویاں پیاساویاں ہو سا کیا میں علی بادشاہ دے قدمات سر رکھنے جو سر رکھیا غازی دے بابے دے قدمات تے اپنے آپ نو آدھا ہے اوہ کتا کی آدھا یہ تے گو بڑا بڑا لاج پا لے آئے 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 آجے نہیں تجھے میرے نہ پہنچے نہیں مولا علی بادشاہ نو خات دیتا اس اے خات تے غریبے شام دے پاسے ہوں پہنچ گئے ہسیانے لوگو نیازے مولا سفر ذاکران زیادہ نہ کرائے کرو دور اتنا سخت آگیا ہے غریبے شام نے کل ایمان دے پاسے خات لکیا تے خات تے پہ لکھ دے یا علی میں تیری میں خادہ پہلا مطن پڑھن لگا تاکہ میں قریب آجاوے لمبان نہ ہو جاوے پہلا مطن پڑھ دا پہ خادہ پہلی سطر لکھی ہے یا علی میں تیری فوجہ خریسکنا تیری ریایہ خریسکنا تیرے ہتھیار خریسکنا جی تے چاما تیرے تے حملہ کرسکنا جدو چاما تینوں میں مرا سکنا غازی دا بابا دے کمبر جی دا مادے پیمبر جلدی کاغذ کلم لے آمیں جمیلہ مادے پتردہ خادہ جواب جمل دے میدان اس کھلوک دے وہاں بول لے جیڑا آدھی یہ ذاکرہ نہ بولن دا خات لکھیا مولا علی بادشاہ ہوں بیکھنا تو سا میرے پاس سے تے لطف آ جانا ہے امام حسین توڑی ہیں اس تا محفوظ رکھن کلے امان دے بابے نے خات لکھیا پیر فخر شاہ جی تو آڑے نوکر نے پرس ہوئے کوٹ لکھ پت جیل دے سامنے باہر گئے تو سترہ کی پورا پینال کھڑا ہو گیا مولا علی بادشاہ ویکی آدھے نے اے خاتے تو کتھے جڑا بڑا فسیع و بلی گے جسنو علی آکھن فسیع و بلی گے وہ کیا ہے پھر ہاں ہاں آجے گال لگے نیازے مولا ایک ایک بات توجہ کرنا بولنا داد دینا واہ واہ اے میری نہیں اے اہو نہ دیے جڑے واہ واہ دے لائک نے میں تے نوکرہ میرا کامے ڈیوٹی کرنا مولا علی بادشاہ سردارہ خات لکھیا زلیل شام نو جواب اچھے تے مولا بار آکے اپنے صحابہ دے کول کھڑے ہو کے پوچھ کیا دے نو کتھے جڑا بڑا فسیع و بلی گے بادشاہ فرمان دے نو کتھے جڑا بڑا ثابت قدم ہیں سننا سننا اے گلت مولا فرمان دے نو کتھے جڑا ایک گل دے سو جواب دیندہ ہے اللہ میں سمجھا سکا ہم بچڑے جیوے جے کتھے جڑا ایک گل دے سو جواب دیندہ ہے انہاں کیا مولا مالک سردارہ فرمایا نہیں ترما بن عدی بن حاتمتائی پیر فقر شاہ جی پھر میں ہر ممبر تے واجب سمجھ کی مومن اندسنا ازادارہ نو دسنا انہاں دے پتا ہے باقی جی تو تاکواس بھی جاندی ہے اے جنہ دے بو ہے دا نوکر حاتمتائی انہاں صرف منی دے سوچی دا نہیں ہاں 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 انہاں صرف منی دے ترما بن عدی بن حاتمتائی مولا علی بات سا دا نکا جا نوکر بھی کھا ہوا پھر گوندازہ کر لینا کمیں دا نوکر بڑھنے کمیں دا محب بڑھنے کمیں دا دادار بڑھنے کمیں دا مومن بڑھنے کمیں دا شیعہ بڑھنے کمیں دا مسلمان بڑھنے کمیں دا انسان بڑھنے بے دار ہونا بے دار ہونا تھوڑا جیا مولا علی بات شاہ سردار آدم ترما اے خاتی خات لیوس سینے نہ لائیوس چمیوس سردار حکم کرو اللہ اپال فرمان دے لیں اے خات لے جا شام اتھے دینا نہیں اتھے پڑھنے اے دا قد کے ڈا ہے نوکر ریڈکس ہے رہا میک ہے نا نکا جا بابا جی نکا جا نوکر سجدان دا کے ڈا ہوند ہے جیڑا نکا جا ہوئے او کے ڈا ہوند ہے اس ترمی دا قد دے ڈا ہے بے کھلوتی ڈاچی نے انج ویک لیندہ جو میں ہما کرسی پہوے نا پرنا رکھ لے چالے جا ہے اللہ واسطے کنیوسی نہ کرے ہاں پیر فکر شاہ جی کھلوتی ڈاچی نے جو اے ویک لیندہ اے ڈا ہے دا قد دے تی ہے نوکر میرے مولا علی دا تی ہے نکا جیا ہاں 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 مولا علی بات سے سردار فرمان دیں ترمہ تو چلنے شام شام تو اپنی سواری دا ویساہ نکانا ہوتی ہوتھ دی ڈاچی تی دا ہوتھ بان جاندہ دوسرا تو فجر دی نماز شام دے بار پڑھنی حکم علیہ ترمہ تو روپیہ فجر دی نماز شام دے بار پڑھنی داچی بہائی داچی اتھا ترمہ بیٹھا داچی اٹھی ترمہ دسمان باوری ہونمانا سترہ تے آگے جنہ واسے توڑا نوکر محنت کر رہے ہیں ترمہ جو دوں اپنی داچی تے بہ شام دے مین بزار داخل ہویا نا تو صبح دا وقت آئی آجی میں سی پنیابی چاہنے دیوں کرنی پہ کڑ دا آئی ہے تب جو میں صدقے جا ہوں اللہ میں سمجھا سکا دیوں کرنی پہ کڑ دا آئی اے جڑے زلیل شام دے ہواری آنا اے بابا جی پیرفقر شاہ جی انجھے واق پہ کر دیان کی بلا اے سویر سویر انجھے واق کر دیان پہ انہ جو دو ویک کیا بے بندہ گو ڈاچی تے تے گو ایڈا اللہ میں سمجھا سکا شا اللہ جی وہ بڑی سوڑی توجہ انہا کیا آؤ اے دینا مزاق کریے اے ستر علی مسجد پورا باوری کھڑا ہو گیا میں اے نہیں آیا دا کھلو جاؤ صرف نوکروہ سے دعا کر دینا انہا کیا آؤ اے دینا مزاق کریے اگیسا ایڈا بندہ ڈاچی تے گے ڈٹھا نہیں قریب آکیا دینا ڈاچی آڑے آ کوئی اسمانی خبر بھی ہے علی دا نوکر آ دے ہاں ہاں اسمانی خبریں لے کے پھر دا پہ آ ہنے ہنے فضا ویچمن جبریل ملے آئے ہو سکے ترما جا جا کے شام دلو گا ندس علی کہر خدا بند کے معویت نازل ہون لگا ہے بسم اللہ کرام صددیو حیدری علی کہر خدا بند میں بسم اللہ کرام پٹواری صاحب توجہوں میرے پاس رہے نیاز مولا ہنے دم مارن دی جانے میں اللہ سمجھا سکا بڑا سونا پہ سن دیو انہا کہہ دینے اوہ گالی آ دینے اوہ کتھے جڑا ایک گال دے سو جواب دیندہ انہا کہہ کہو اسمانی خبر ہے علی دا نوکر نے اسمانی خبر بھی دیتی اوہ انہا کہہ دینے اوہ گال کرے ہے گو پتہ نہیں کی یاد ہے انہا کہہ آؤ ان جگہیے جی دیال لے آیا ہے انہا دستک دیتی انہا کہہ بھئی تو جڑا کاسد گلے اوہ تیجے واپس نہیں آیا تے سعیدان گال دیتے ہی تے اگیا آئی تاکسا ایڈا کاسد دیتھا بھی نہیں نیڑے ہو تے کھلو کہ گال لیس تو نہیں کر دے مہ تے بندے نہ چاہ کے بندہ مارے کودی جو ایڈا ہے اچھا اوہ سا کہہ پھر انہا کہہ بھئی آجاو دی گال سنو آئی کاسد مولا علی دے پاسے ہو خاتل ہے کی آئی اوہ سعیدان جیڑا تُو کاسد گلے ہے نا تیرا جواب آیا ہے اوہ دو اوہ سا کیا پھر انہا کو انتظار کرے میں بھی اس میں لکھ رہا درود پڑھا لے محمدی ذاتے لکھوری صدقے جامعہ زینب دعویر سلامت رکھے ساڑھے بزرگ آگیا امام حسین باد ساہینہ دا ساڑھے سارتے سلامت رکھے اجازت بابا جی لکھوری صدقے جامعہ ہے توجہ جناب دی انہا کیا اوٹھتے او میل سعیدان کاسد گلی ہے توجہ اوٹھتا میل او سعیدان کاسد گلی اوہ سا کیا بھر شاہی اعلان کرو اوہ سنو ایک وقت دےو اوہ سنو اکھو ایس وقت تے تُو ہونے ہیں زلیل شام نو تُو سلام کرنا ہے جھک دیاں ہونے ہیں میرے پاس اوہ خوشی نیاز مولا صدقے جامعہ عشق دیتار ہون دیئے بڑی اوکھی جڑ دیئے میں تے انہا دا نوکر ہاں اجاز جنوی صاحب ساڑے ہو زاکر نے بزرگ نے انہا دی جتیس چھنڈیئے تے سو زین ساجد نکڑ دا ہے ساڑی مجال نہیں زاکر بن کے نہیں سبق پہ سنانے ساداد حکم کیتا ہے جڑا وقت تے ہو دے ویچ میں نوکری مکمل کر سا ہے توجہ جناب دی مولا علی بات سادہ نوکر آیا ہے ترما بن عدی بن حاتم تائی زلیل شام آ کیا کہ اے سنوکھو انتظار کرے بزار سجاؤ سارے بزار اچھکلی نہ پواؤ اے او تو میں جھکدہ ہوئے ویکھڑا نے انہا پتہ لگے اے کونے انہاں کہا جی ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا بزار ساج گیا ہے مستورہ چھتاں تھے مرد بزارہ ویچھ لوگانا جمع گفیر انہاں کہا جی ترما آؤ زلیل شام بلا رہے ہیں علی دی نوکر نے ڈاچی نہ کیا ٹور ڈاچی ٹوری غیر ضروری جگہ تکلینا غیر ضروری جگہ تکلینا علی دی نوکر نے اپنا فون کڈیا آئے 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 ہونے بندیاں کندے زین سا جا دیا رکنہ لے دا پترے تیا سعیدہ مجلس تے بلایا تو پیاد ہے اس ویڑے فون میں دس ساں فون آئن کے نہیں پیر فکر شاہ جی دس سنہ پہ گیا ہے دورے ڈاڈاڈاڈا آگیا ہے اگلے دن ایک مال اچ گیا تو میں مال دروازہ آپ پہ کھل گیا ہے وہ جی سے کھلیا ہے میں تو پیشہ انٹھا ہوں پتہ نہیں میں نے لیندہ بوا اس کو ٹیلے دے سیابا جی کوئی بھی بندہ آوے زاکر صاحبے بوا کھول جاندہ آپ پہ میں کہا اچھا ہے بندہ آوے کیا آپ پہ کھول جاندہ ہے وہ سا کہہ جی آٹو میٹک آپ پہ کھول جاندہ انہیں سکتی نہیں کھولیا فیملیاں نہیں فیملیاں انہیں اے دے قریب جو دو انہیں کھول جاندی میں کہا دو زارت رہی ہے چودہ انگست مسلمان منائی بیٹھے نے تیارٹو بوا بھی مان لیا پھر غور کارنا تیرا رجبن علی ابن عبید حالب علیہ السلام دی پاک اماں کعب دا کرلو انہیں تیارٹو دیوار آئی جیسا کہ لکھ بسم اللہ سردار آگئے نے ہاں جی 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 علی دنوکر نے اپنا فون کڑیا ہے شام دے چوکے چھے دو یا ترے منٹ ہاں زحمت تمام علی دنوکر نے اپنا موبیل کڑیا نمبر ملائے 0 110 75 12 14 جس منزل پرشانی آوے نمبر یاد کر لو نیرہ نمبر چاوے آجے لوی آجے ملائے آجے استقال ہاں ریپلائن آوے پھر حسین دا ذاکری کیوں ہاں ہاں حیدری علی دنوکر نے نمبر ملائے 0 110 75 12 14 بیل گئی سردار یا علی مدد میں تو اڑا نوکر تنمہ بن عدی بن حاتمتائی سردار میں تو اڑے حکم آڑر دنال شام دے چوکے چھڑا مولا تھے غازی دا بابا تھے غیر ضروری جگہ تھے کلینا نے کلے ایمان فرمان دیں انتے نوکر نے نائب بڑھا کے بھیجیا جو کرسے میں سین کر دے سا سد کے جامان میں بسم اللہ کرا مل کے ہر بندہ قرآن پڑے آسمانی نارا حیدری سن دیا نا علی دنوکر نے مبیل اپنی جیب اچھ رکھیا بابا جی پیر فقر شاہ جی ڈاچی دے نار سارے اتھیار ہون دیا ڈاچی دے حمیل نار سجے سہیڑتے حمیل ہون دائی او دے ویچ تلوار تیر ترکش کماند نیزے اسے ایک تیز دار نیزہ کڑے آئے ڈاچی دے حمیل echو داچی دے حمیل echو ایک تیز دار نیزہ کڑے آئے تھے کالین دے درمیان اچھ رکھیا کالین دے درمیان اچھ رکھیا تھے داچی نے آئے توربہ حکم علی کوئے большой علیہروں ڈاچی تردی آرہی کالین فٹ دہا رہی ہے کالین فٹ دہا رہی ہے داچی تردی آرہی ہے کالین پھٹ دا رہے ہیں میں نوکسم علم اباس دی کالین نہیں پہ پھٹ دا چرنائلان دے جگر پہ پھٹ دیان علی دا نوکر میں ان چوکے چاکے نیزہ گھڑ کے نیزے نالا اپنی ڈاچی بان کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کیا دا کیوں وہ تو اڑچو ماویہ کیڑ ہے بولے علمہ والے دا نوکر ہاتھ اچھا ہائے داری سننا نیازے مولا نیازے مولا کچھ گلان دا سننا تلک ہونے تو کچھ گلان دا ویکھڑنا اے ہن جڑی ہیں دو چار گلان کے روئے نا دا ویکھڑنا تلک جوانی ہیں مانو ماو پہ ان نصیب ہو وہ بڑی دعا تُسا کر دیتی خیرات مل گئے علی دا نوکر نے چوکے ہی ڈاچی بانے حکم علی تے کہ اپنی ڈاچی دا وساہ نہ کھائیں کسے پڑھوں کے تلوار چلانی پہ آ جائے ڈاچی تے محفوظ ہووے علی دا نوکر جو دو آکھے نا کیوں ہو کیڑا تو آڈے چو جس گازی دے بابے نو خات لکھے آئے زاکر دا کامندہ مندر پیش کرنا تُسی ساری زاکر ہو بادار سکتا تھا رہی سا کوئی نہیں فضل و رمان دا چھوڑ پہ اچھا لیندہ ہاں کوئی حاضر بیٹھ ہے گل میری سندا پہ دور تک جائے گی ہاں کوئی سا نہیں اچھا پہ لیندہ علی دا نوکر نا ایک اور تیز دھار نیزہ کڑیا ہے ایک اور تیز دھار نیزہ کڑیا ہے ویکھنا میرے پاسے ایک اور تیز دھار نیزہ کڑ کے نا علی دا نوکر اے وڈہ جیڑ آئی نا او دیا ان دھوڑی طلعہ کہا دا کیوں کیڑا تو آڈے چو سا کیا پراکار لگ دے یاوئی سنا فقر شاہ جیسے دو ایسا کیا نا پراکار لگ دے یاوئی علیدہ نوکر ویک کہا دا کیوں ہوں تو ہوں جس غلط ڈیٹ تے جمعہ پڑھا ہے تو ہوں اگو ایسا چلا کی ویکڑی ہیں اپنے آواری ہیں دے پاسے ویک کے پیاد ہے سننا 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 اب آرہی ہیں اپنے ان پیاد ہے ان پیسے دیو انہا تشت چاہے شاہی خزانے دے سکے انہا تشت چکے نتے علیدہ نوکر نے اوہ تشت لئی اندن علیدہ نوکر ڈاچی دے گال جو کپڑا لاندہ سننا سننا اندن علیدہ نوکر ڈاچی دے گال جو کپڑا لائکے بزارج بھی چھایا اوہ تشت لئے کے آگئے سونے سکے درم و دنار شاہی خزانے دے سونے دے سکے اندنے چاندی دے درم اندنے یا چاندی دے درم اندنے تو سونے دے سکے اندنے مولا علیدہ نوکر نے اوہ تشت چاہیا نا تو اس چادر اچھ انڈے لیا ایک ہور انڈے لیا تری جائے ہو بھی انڈے لیا تگرڈی چاہ لے علیدہ نوکر دا کارتے گے وڈا آئی نا چاہو کچھ کھلو کے جو دو انج گھومائی این کر کے اوہ سکے جرنیلان دے سیران تے میرے بزرگ زاکر شبیہ شعور جناب زاکر ملک ساجد اسے ان ساجد آف رکن بسم اللہ دا سواب ہوئے اوہ اس جاتی آدی اندیان اوہ ادیان میں رکنالے مولوی ہیں ڈھیڑ پرنے لمحے پہ بے کھن پیدن ہاتھ نہ لانی یا میرے نی آہ میرے نی آہ میرے نی آہ میرے نی سننا علیدہ نوکر دا پاسے بے کیا دا آؤ تیرے جرنیل نے جنا میرے سردار نہ لڑنا جیڑے میرے سٹیاں سے کیا دا ڈھیڑ راک گئے نی صدا جیو صدا جیو اے ہو تیرے جرنیل نے سننا سننا علیدہ نوکر دی ادا ویکھنا علیدہ نوکر دی اختیار ویکھنا سیدان دی سچے نوکر دی پاور ویکھنا پھر پتہ کر لینا ہو جنہ دی نوکران دی اتنے اختیار ہون آہ اے زلیل شام دی مخاطب علیدہ نوکر بے کیا دے شاہی خزانے دی سکے گندے کپڑے پاچھا دی علیدہ نوکر دی خاموش اگے پلیتان ہون پاک ہو گئے نو سکیہ انج کی میں ویک کیا دے اگے جیدی آئے نا تیرے آئے پاس ہوتاں پلیتنے ہون میں جس کپڑے پاہن نا دو ٹیم زہارہ دے چاہنا حسن دیئے جتیاں صاف کرنا ویک کیا دے تو ہے کون ایک گل دے جڑا سو جواب دن دا ہی اے زلیل شام بے کیا دے تو ہے کون تیرما بے کیا دے میں نوکران سرکار امیر علیہ السلام دا لنگر زمین و آسمان دا انگوش تیش عملہ دے نگین دا کابے دے گہور دا زہرہ دے شہر دا اللہ دے خانداد دا محمد دے داماد دا نبیین دیلائی دا محشر دے سائج دا گریبان دے کائی دا کابے دے آئی دا سرکار امیر علیہ السلام دے شیطانے اندیزو جا پاک بطول ہے بی تو ہے پتر بزاری نوکر دیو آن تے نوکر بھی سائیدان دے آن اگو نوکران دے نوکر کوئی نہیں سے آن صرف سائیدان دے آن باقی کیسے بندے دی بڑھو تو بے تو کار چھڑے جی 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 مندے ہی نہیں گارے کی رکھی دیا کے تھا تھا نہیں سجدے اندے سجدہ ہے رسول دے پترانو ہاں کسی دا سنامے جنب نو ہاں مجھے زندگی ہاں مجھے زندگی سے پیارا حسین ہے مجھے زندگی سے پیارا حسین ہے مجھے زندگی سے پیارا حسین ہے نا خوف ہے نا در کوئی نا خوف ہے سہارا حسین ہے شیر سننا دے دعا کر دینا مل کے قرآن پڑھو حیدری شیر سننا دے دعا کر دینا تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ تقسیم رب کی کیسی ہے کہ معاویہ ملا کسمت کی بات ہے پیارے کہ مرتضہ ملا ہم کو تو پھر تیرا ہاں یزید تو پھر تیرا ہمارا حسین صدقہ جامعہ بسم اللہ کرا جنہ بلنے ماتمتے اعتراض کر دیلیں آمد نوزہ سشبیر دماتمی دی عظمت کیا ہے جو یا حسین کرتے ہو جو یا حسین کرتے ہو تم دیکھ لے نماشر میں عباس کے وفاداروں خدا کی بھی ہاں زبان زبان خدا کی بھیجے نارا حسین لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین آخری شہد دعا کر رہا خالق کی یہ زمانت ہے معاشر میں ہوگا یہ آلو خالق کی یہ زمانت ہے جنت میں ہو رہا ہوگا ہر کا حسین کرتے ہو ہر کا حسین کرتے ہو طوک deceive ای کھولد rip پی کوت کی کوت کی کھولد P mäز اята ہسین ہیں طو 실� صلب موسیقی 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 جنہاں قدی بازار دا نانائے سونیاں انہاں چھتی چھتی بازار اگر کی تا کہ بلا میں اس سطر تو بات چھوڑ دے ساں میں بند بھی نہ پڑ ساں میرے حصے دی مکان ہو گئی خیرات مل گئی جنہاں پردہ دا ناراں لاکی آئیو نا زندگی دا رون ہے انہاں سطرانچ مندسو تا سئی جنہاں دے پتران دے چیریں آتے نکاب ہون انہاں دیاں دیاں کے ڈیاں پردہ دا رشا ماشاءاللہ